ہیلو دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک الجزیرہ میں پیسہ کیسے ڈیپوزٹ کرتے ہیں ایٹیم مشین میں تو ویڈیو پورا دیکھنا اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو الجزیرہ بینک ایٹیم میں آ جانا ہے اور اپنا ایٹیم کارٹ انسٹ کر دینا اندر ڈال دینا اس کے بعد آپ کو انگلیس کے بگڑے والے بٹن کو دبا دینا ہے لائنگویس سیلیکٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ابھی آپ کو چارڈ ڈیجٹ کا اپنا پین کوڈ ڈالنے پڑے گا یہ دیکھیں ایک option اپن ہو کر آ گیا آپ کا جو بھی ایٹیم کا چارڈ ڈیجٹ کا پین کوڈ ہے وہ ڈال دیجئے تو چلیے میں اپنا چارڈ ڈیجٹ کا پین ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہاں دیکھیں لیفٹ سائیڈ میں ڈیپوزٹ کا اپشن ہے اس کے بگڑے والے بٹن کو دبا دینا ہے اس کے بعد دیکھیں لیفٹ سائیڈ میں سب سے اوپر میں کیش ڈیپوزٹ کا بٹن کو دبا دینا ہے اور پھر سیلری کے بگڑے والے بٹن کو دبا دینا ہے اس کے بعد یہ ایک نیچے باکس اوپن ہو جائے گا پیسے جمع کرنے کے لیے تو آپ اپنے نوٹ کو اچھے سے ایڈزش کر کے سیدھا کر کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں سیدھا نہیں میں اس کو سیدھا کر دیتا ہوں اچھے سے اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے پھر یہ کچھ دیل میں یہ باکس کلوز ہو جائے گا یہ دیکھیں کلوز ہو رہا ہے دھیری دھیری یہ کلوز ہو گیا اب چھوپیا پیسہ ڈالا ہے یہ کانٹنگ کرے گا مشین کتنا ہے جیسے میں تین سو پچاس ریال ڈالا ہوں پچاس کا نوٹ ساتھ نوٹ ہے پچاس پچاس کا یہ دیکھیں یہاں شو کرنے لگا یہ فائیو ہنڈرڈ ہنڈرڈ یہ دونوں کو ڈیرو ہے 50 میں 7 نوٹ ہے شو کرنا ٹوٹل 350 ہے تب یہ آپ کو کنٹیونی کی بٹن ڈبا دینا ہے اس کے ریسٹ کے لیے یس والی بٹن کو ڈبا دینا ہے یہ دیکھیں میرا نیو بائلنس شو کرنے لگا 357 اگر آپ کو آگے کا ٹرانجیکشن چاہیے ریٹن ٹو میں 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 کریں گے اسے نکل لیتے ہیں آگے کا ٹرانجیکشن کے لیے ریٹن ٹو میں 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 کریں گے اور کارڈ اپنا نکالنے کے لیے ایکسٹ کرنے کے لیے ریٹن ٹو کارڈ پر کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں کارڈ نکل گیا تو اسی طرح سے آپ فواری بینک بولیے یا بینکل زیرہ زیرہ میں پیسہ جمع کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو پلیس